السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامینگ آج کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے قد بڑھانے کے لیے قد لمبا کرنے کے لیے مسنون وظیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ گھرے لو کچھ ٹوٹ کے اور آخر میں آپ کو انشاءاللہ عزیز قد لمبا کرنے کے لیے ایسی ایکسرسائز ایسی وزش بتائیں گے کہ جو آپ کا قد لمبا کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے قد سے نجات مل جائے آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور گور سے دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں کا قد نہیں بڑھ رہا قد چھوٹا ہے وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں ان کو زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہر عمر کے فرد کے لیے ہے مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بچی ہو جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز سب کو اس سے فائدہ نصیب ہوگا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مسئول وظیفے کی طرف تو یاد رکھئے کہ پوری شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث احسی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد لمبا کرنے کے لیے خاص وظیفہ بتایا ہو جس میں آپ نے یہ کہا ہو یہ فرمایا ہو کہ قد لمبا کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑو قد لمبا کرنے کے لیے یہ دعا پڑو ایسے الفاظ پوری شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتے ہاں اگر ہم دیکھیں تو قد چھوٹا ہونا قد کا نہ بڑھنا قد کا لمبا نہ ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے اور نبیہ کعنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہر قسم کی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے حفاظت کے لیے مسنون دعائیں بتائیں ہیں مسنون وظیفے بتائیں ہیں اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو قد کا چھوٹا ہونا قد کا نہ بڑھنا اس کو بیماری میں شامل بھی کیا جاتا ہے اور بیماری سے شفا پانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث مبارکہ میں بہت سے وظائف اور بہت سے دعائیں بتائیں ہیں کہ جو بیماری سے انسان کو شفا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں تو خلاص اقلام یہ ہے کہ قد کو لمبا کرنے کے لیے چھوٹے قد سے نجات کے لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم ان دعائوں کا ذکر کریں گے ان وظائف کو پڑھیں گے کہ جو پریشانی سے انجات دینے والی ہیں اور جو بیماری سے شفا دینے والی ہیں انہوں میں سے ایک ایسا زبردست وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکہ سے نہ صرف کہ اس کی پریشانی کو ختم کرتے ہیں بلکہ اس کی پریشانییں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشییں عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبیرہ پوری زخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہو کہ گموں کے جگہ خوشی آ جاتی ہے سواء اس حدیث کے سواء اس وظیفے کے وہ وظیفہ کونسا ہے سمعت فرمائیے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن آمتک ناصیتی بیدک ماظن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم ولك سمیت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك ابستأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وضحاب امی وظیفہ تو آپ نے سن لیا اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ انتہائی اہم بات ہے بہت سارے لوگ وظیفہ سنتے ہیں اور بس اس کو اپنی منوانی سے جیسے چاہتے ہیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں تو سمجھئے صحیح پاورفول زبردست قسم کا اور یہ سمجھئے کہ دل کی راز کی یہ باتیں ہیں جو آپ کو شاید کوئی ہوں گے جو لوگ بتاتے ہوں گے ورنہ جلدی کے اندر ایسے بس دو چار کر دیا جاتا ہے تو صحیح جو طریقہ ہے جس سے آپ کی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ اس چھوٹے قد کی پریشانی سے انجات دیں گے آپ کا قد دنوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا وصیفہ کرنے کا طریقہ دو طریقے بتا رہا ہوں آپ کو دونوں پر عمل کریں اور انتہائی میں کہتا ہوں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں جب آپ کے پاس وقت ہو ممنوع اوقات کے علاوہ آپ کے پاس جب بھی موقع مئیسر آئے دو رکت نفل ادا کریں یہ دو رکت نفل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے دو رکت نفل حاجت کے پڑھیں اور جب آپ سلام پھیرنے لگیں دو رکت کا آخری تشہد میں آپ نے اتیات مکمل پڑھ لی دروشی وغیرہ پڑھ لیا اب آپ نے صرف سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اسی دعا کو جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے اس کو جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ تین دفعہ پانچ سات نو بارہ پندرہ بیس جتنا دیر جتنی دیر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں یہ تو ہو گیا ایک طریقہ دوسرا طریقہ اس سے بھی زیادہ پاورفل انتہائی ضروری جو لوگ سنجیدہ ہیں اپنے قدر کو بڑھانے کے لیے وہ لازمی سنیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فرض نماز ادا کریں اور محسوس کریں کہ میں جلدی میں نہیں ہوں میرے پاس کچھ وقت میسر ہے تو فرض ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ فرض نماز کے بعد جو مسنون وظائف ہیں جو مسنون اذکار ہیں ان کو لازمی پڑھیں اب مسنون وظائف کون سے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اسی چینل باب الاسلام انسٹیٹوٹ پر موجود ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا وہ لازمی پڑھیں مسنون وظائف نماز کے بعد کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمد یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آیات القرصی پڑھنی ہے مکمل آیات القرصی اس کے بعد پھر آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے مکمل سورة الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نماز والا درود درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ مکمل درود ابراہیمی پڑھیں گے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر استغفر اللہ واتوبو الیک استغفر اللہ واتوبو الیک یہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہی دعا جو شروع میں میں نے بتائی تھی جو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی تھی اللہم اینی عبدوکا وابنو عبدک یہ مکمل دعا پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص نہیں کیا تو ہم بھی اپنی طرح سے مخصوص نہیں کرتے یہ بھی جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی دیر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں جتنا شوق اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر پڑھیں یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درودِ ابراہیمی پڑھیں اور انشاءاللہ والعزیز گر گڑا کر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تبار طرح سے مانگے اللہ کے ناموں کا باستہ دے کر مانگے یا رافع اللہ تجھے ترین تمام ناموں کا باستہ ہے کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں میرے قد کو بڑھانے کے لئے ترین سیوی ذات ہی ہے جو میرے قد کو بڑھا سکتی ہے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات اتا فرما اس بیماری سے شفاہ اتا فرما میرے قد کو بڑھا دے انشاءاللہ والعزیز جب آپ کا یہ طریقہ رہا یہ معمول رہا چند دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا جتنا یقین بختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کے لئے وظائف اور یہ عمال اثر انداز ہوں گے انشاءاللہ والعزیز دنوں کے اندری آپ کا قد بڑھے گا اب گھرے لے ٹوٹکے اور ایکسرسائز کیا ہے یہ اگلی نشیس میں آپ کے ساتھ بیان کر دیں گے کیونکہ اب ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اگلی نشیس بھی بہت اہم ہے جس میں آپ کو اسان ترین جو گھر کے ٹوٹکے ہیں دیسی اور بلکل اتنی قسم کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایسے ایسے ایکسرسائز جو آسان ترین ہے آسان ترین ایکسرسائز جس کو آپ گھر میں کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دنوں کے اندر انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا وہ اگلی نشیس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کوئی علمی تھی کوئی آپ کے لئے اس میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اضافہ ضرور فرمائیں کہ آپ کونسا وزیفہ سننا چاہتے ہیں کس طرح کے وظائف جاننا چاہتے ہیں کس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کا کونٹیٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حسائیوں میں رکھیں آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ